بسم اللہ الرحمن الرحیم اوٹلوک سنائش کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حیریت سے ہوں گے اے دوست برتنوں کے ٹوٹنے پر ہفا نہ ہو کیونکہ ان کے لیے بھی تمہاری طرح وقت مقرر ہے کان دو ہیں اور زبان صرف ایک اس لیے سنو زیادہ اور بولو کم ہر شخص ایک کتاب ہے بشرت یہ کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو جتنی جلدی کروگے اتنی ہی دیر لگے گی چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستے ہیں مسیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ انتہان کے لیے ہوتی ہے لوگوں کو اپنا علم سکھا اور دوسروں کا علم آپ سکھو اس سے تمہارا علم مستحکم ہوگا جو نہیں جانتے جان جاؤگے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ پشتانہ پڑے اس لیے کہ پشتاوے کا دکھ بڑا شدید ہوتا ہے جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے کسی دوسرے کو بھی نہ دو باترین دوست وہ ہے جو امیری میں تم سے ملتا ہے اور گربت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے لوگ تجھ سے واقف نہ ہوں تو کوئی مزائکہ نہیں لیکن اگر تم لوگوں سے واقف نہ ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے مسیبت میں اکثر دوست بھی دوکہ دے جاتے ہیں مگر یاد رکھو کہ یہ سچے دوست نہیں ہوتے محبت اور اداوت کبھی چھوپی نہیں رہ سکتی سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلا نہیں کرتے یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں دوسروں کا بلا کرتے ہوئے تم یہ یقین رکھو کہ تم اپنا ہی بلا کر رہے ہو جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کے تو بھی اس کے نشانے پر ہے اگرچہ سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے لیکن ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے دکھ درد ہتم ہو گئے مومن کے لیے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے اگر تجھے زمانہ دکھ دے تو سمجھ لے کے شروع ہی سے ایسا ہوتا آیا ہے سبر کا انجام بہترین اور گسے کا انجام باترین ہوگا اگر دکھ کی رات طویل ہو جائے تو سبر کرو کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکھ کا انجام مصرط ہوتا ہے تین قوانین کی پبندی لازم ہے قانون قدرت قانون شریعت اور قانون سلطنت زندگی کا اصل مزہ اسی میں ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہو انسان کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اس دنیا میں نیکی سے راحت ملتی ہے ازادی کا یہ مطلب نہیں کہ مذہب اور احلاق کی پبندی نہ کی جائے گصہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی گلتیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں اور یہ کتنی مزائکہ ہیز بات ہے کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو کامیابی پر ایمان رکھتے ہیں بدترین جھوٹ وہ ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو دوست ہزار بھی کم ہیں اور دشمن ایک بھی زیادہ ہے آپ کا پرستار کبھی زلیل نہیں ہوتا سارا زمانہ اس کے حلاف ہو جائے انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داگدار ہو جائے انسانوں کی اکلوں اور دماغوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا انسانوں کے چہروں میں کسی کو تکلیف نہ دو انسان کو انسان سمجھو جانور کو جاندار اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو پہلے چھوٹے بنو اگر ایک لمحے کے لیے بھی اصول ہتم ہو جائیں تو سارا نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گناہ اتنے کرنا جتنا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہو وقت چلتا نہیں ہمیشہ باغتا ہے بزدل کے پاس ہاں کتنا ہی بڑا ہتھیار ہو وقت آنے پر وہ استعمال نہیں کر سکتا مگر بہادر بے دستو پا بھی میدان میں لڑتا رہتا ہے پرے انسان سے دوستی نہ کرنا اس لیے کہ کوئلہ اگر جلتا ہے تو چھونے پر ہاتھ جلا دیتا ہے اور اگر تھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کر دیتا ہے اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا جسے ہم یاد کرتے ہیں کیا وہ بھی ایسے ہی ہمیں یاد کرتا ہے تین نشانیاں کام کرتے کرتے بینہ سوچے سمجھے اچانک ہی اس کا حیال آ جانا ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی ہمیں بڑی شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے اچانک سے کوئی ایسا خوشکوار واقعہ ذہن میں آ جانا جو آپ نے اس انسان کے ساتھ گزارا ہو اچانک سے کانوں میں گرمی یا وائبریشن محسوس ہونا جو چند ہی سیکنڈ کی ہو نوٹ درجزیل بیان کردہ نشانیاں سیکلوجیکل ریسرچ سے ثابت ہیں مشورہ لینا بری بات نہیں لیکن کسی مشورے پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا بہت برا ہے جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے جب تین شخص سفر کو جائیں تو ایک کو اپنا سردار بنا لیں اگر جو چاہیے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو موسیقی